یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوالاتو السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکم و سحابکہ یا حبیب اللہ اسوالاتو السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکم و سحابکہ یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء چند منتخب جل کیاں تیری عزمت کو سلام سلام یا حسین تیری عزمت کو سلام سلام یا حسین شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمائی تعذیت دیئے مدنی پھول تیری عزمت کو سلام سلام یا حسین فیشن ایک برائی کئی برائیوں کو جنم دیتی ہے اہم موضوع اہم گفتگو مدنی مقالمہ براہ راز تیری عزمت کو سلام سلام یا حسین مبلغ دعوت اسلامی حاجی حافظ حسان رضا عطاری المدنی کی بمبئی تشریف آوری تیری عزمت کو سلام سلام یا حسین غم خواری اجتیما نوٹنگم یوکے سے کچھ مناظر تیری عزمت کو سلام سلام یا حسین شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں گزشتہ دنوں مدنی قافلے کے مسافر آشقان رسول کی انتقال پر ان کے لوحقین سے تعذیت فرماتے ہوئے مدنی پھول دیئے انہیں سب روحوصلہ دیا زیشان و حمزہ اتاری مرحوم کا تعلق پاک وقاری کابینہ کے علاقے لیاقت آباد سے تھا پیغام باپا جان آپ بھی دیکھئے زیشان اتاری اور حمزہ اتاری کے سوگواروں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بیچارے خوشی خوشی مدنی قافلے میں روانہ ہوئے لیکن ان کی قسمت میں جیتے جی گھر پلٹنا نہ تھا اور دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لاشے گھر اوپر آئے اللہ تبارک و تعالی ان بیچاروں کو بے حساب بخشے ان کے صغیرے کبیرے گناہ معاف فرمائے یا الہ العالمین ان پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے ان بیچاروں کو کربلا والوں کے صدقے میں بخش دے کہ یہ آشورہ مدنی قافلوں میں گزارنے کے لئے گئے تھے چودہ سو چھتیس سن اجری کا آشورہ لیکن یقی موت لکھی ہوئی تھی سفر میں خیر رائے خدا میں اگر موت آتی ہے تو یہ اچھی علامت ہے یا اللہ یا اللہ بیچاروں کو بخش دے ان کی مغفرت کر دے الہ العالمین جنت و فردوس میں انہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروس نصیب فرمائے یا اللہ ان کے والدین ان کے گھر والے یقیناً غمزدہ ہوں گے جوان موت بلا کر رکھ دیتی ہے خاندان کو بلکہ محلے کو یا اللہ ان کے گھر والوں کو ان کے عزیزوں کو کربلا والوں کے صدقے میں صبر جمیل اور صبر جمیل پر حجر جزیل مرحبت فرمائے لکن شورا حاجی فزیل لزا تاریخ و شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ نے مدنی منی کی ولادت پر مبارک پات دی آپ کے شہد سے میٹھے اور پیارے پیارے مدنی پھولوں سے ہم بھی دامن بھرتے ہیں سگے مدینہ الیاس اتار قادری افریان ہو کی جانب سے شہدہ مدنی انعامہ مبلغے قفل مدینہ الحاج فزیل لزا اتاریخ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ماشاءاللہ آپ کے آدھوں پانچ پانچ مدنی منیوں کے باہر ہیں اللہ کی دین ہے اللہ انعام گبرانہ نہیں ہاں یہ نہیں کوئی شرطان کے وسوسوں میں آ جائیں کہ صاحب یہ بیٹیاں ہی کیوں ہو رہی ہیں کسی کے نظر لگ گئی ہے ایسا نہیں ہے اللہ کے نیک مندوں بیٹیاں تو بہت بڑی سعادت ہیں برکت ہیں اور جنت میں داخلے کے اسباب مہیا کرتی ہیں ہاں آپ کو حدیثیں سنا دوں سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے جس مسلمان کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ جب تک اس کے پاس رہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو یہ بیٹیاں اسے جنت میں داخل کروا دیں گی بیٹیوں سے گھبرانے والوں ایک اور ریوان سنو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے دو بچیوں کے بالغ ہونے تک ان کی پرورش کی تو میں اور وہ شخص قیامت کے دن اس طرح آئیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں ملا کر دکھائیں ایک روایت میں یہ ہے جس نے دو یا تین بچیوں کی شادی ہو جانے یا مر جانے تک ان کی پرورش کی تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح داخل ہوں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادت اور بیچ والی انگلی ملا کر اشارہ کیا صلو علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فیشن کیا نیا کیا پرانا کیا اچھا کیا برا فیشن انڈسٹریز کس قدر تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور معاشرے کی تباہی میں فیشن کا بھائیانک کردار کراہیت آمیز اور خطرناک ہے ایک تخمینے کے مطابق اربو ڈالرز کے نت نئے فیشن اپنے ساتھ بے پردگی کا سہلاب لا رہے ہیں آٹھ ارب سالانہ ڈالرز میگزین اور رسالے بیچ کر حاصل کیے جا رہے ہیں ہمارے لئے زینت وہی جو ہمارے نبی کریم صلو اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ایک بے حد حساس موضوع پر ہوا مادنی مقالمہ براہ راز چند جھلکیاں لئے حاضر ہیں آج کا موضوع چننے کے حوالے سے یہ تو یہاں تک تو کہیں گے کہ بات تو جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا اب لے کے آئے تجھے حسن زاہر نے دھوکے میں ڈالا ہماری دنیا الگ ہے ہماری لائن الگ ہے یہ بھی شاید کلاس ہوگی دیکھیں یہ موضوع ایسا نہیں ہے جو کسی چار دیواری میں چھپا ہوا ہے اگر کوئی کہے کہ آپ کو کیا پتا روڈ پر ٹریفک کتنا جام ہوتا ہے تو یہ تو سرک پر ہم آتے دوں گا پتا تو چلے گا روڈ پر ٹریفک ہے یا نہیں ہے آج کل کس موڈل کی گاری چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے تو اب فیشن کوئی چار دیواری میں چھپیوی شین آ رہی کہ ہمیں پتا نہ چلے فیشن کو اتنا مطلب کہ وہ بہت ہی کوئی سیکرٹ ٹاپک نہیں ہے کہ پتا نہ چلے بلکہ یہ تو اب اتنا سر چڑھ کے بول رہا ہے کہ لوگ تنگ ہیں لوگ پریشان ہیں لوگ الجے ہوئے ہیں اور پھر اس فیشن نے ہماری قوم کو احساس کم طریقہ شکار کیا ہوا ہے میرے جوتے اچھے ہوں میرا لباس اچھا ہو میری یہ چیزیں اچھی ہوں یہ برا نہیں ہے کسی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں عرض کی کیا کم میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ بھی اچھا ہو میرا وہ بھی اچھا ہو میرے جوتے اچھے ہو فلا فلا چیزیں گنتی کر رہا ہے میں خلاص عرض کر رہا ہوں تو کیا یہ بھی تقبر ہے تو ارشاد فرمایا تقبر حق کو جھٹلانے کا نام ہے آپ خود بیچے نے آپ خود مطمئن نہیں ہے چلا آپ بتائیے نا آپ مطمئن ہیں میڈیا پہ جو دیکھتا ہے وہی فیشن ہے میڈیا پہ جو دیکھتا ہے وہ بکتا بھی ہے جو فیشن نہ کرے اس کو لوگ بولتے ہیں بھئی دیاتی ہے پھٹی بھی گلی بھی پھٹی بھی پینای فیشن نہ وہ یہ پیشن ناؤ سنگار جاتا رکھتے ہیں سی شرٹ پہ جیننیت پینکے مڈسائکل گھمتے ہیں بیوٹی پارر میں جاتے ہیں لڑکے فیشل کرواتے ہیں بال بڑے کرواتے ہیں لڑکے زیادہ کرواتے ہیں بغیر اپرٹ کے برخے عورتیں گھوم رہی ہیں اس میں جو ہے نا ہمارے لئے مسلمانوں کے لئے بہت لمحے فکریہ ہے بتانے والی بات ہی نہیں ہے جو اگر آپ مارکٹوں میں دیکھ رہے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ غریب کے بچے ہیں تو وہ بھی اگر بڑے لوگوں کو بچوں کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہی ضد کرتے ہیں ہے درشقائل مجھے پسند ہے بس ایسی شوق ہے مجھے آپ کیا فیلنگز ہوتے دیں اور آج آپ کی کیا فیلنگز ہیں ہمارے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ آئینے کے سامنے گزر جاتا ہے اور آدھے گھنٹے پون گھنٹے کھڑے ہو کے ہم تیار ہو رہے ہوتے ہیں اور حقیقت یہی ہے کہ آخر تک ہم سیڈیسفائی نہیں ہو پاتے ہیں کیا رب اب بس یہ میرا فائنل لوگ ہے الحمدللہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے تو ان تکلفات سے بری ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کو ایک صرف سادگی کی ہی زندگی نہیں ملتی بلکہ وہ ساڈیسفیکشن ماں پر نہیں مل رہی تھی الحمدللہ اس سادگی میں وہ اس کو انٹرنل ساڈیسفیکشن مل جاتی ہے دعوت اسلامی کے ہزارہ ہزاروں وہ اسلامی بھائی ہیں جو پہلے کسی اور ماحول میں تھے آج وہ مدنی علیہ میں ہیں یہ اکیلہ نہیں ان ہزاروں کی یہی آواز ہوگی یہ اتمنان اس حال میں مبلغ دعوت اسلامی حافظ ابو بن تین حاجی حسان رزا تاری المدنی کا ہند کا جدول پیش خدمت ہے آپ کی گزشتہ جنو حاجی علی نگر بمبئی ہند تشریف آوری کا سلسلہ ہوا کچھ مناظر ہند سے ملاحظہ کیجئے دنیا بھر میں جاؤں گا دنیا بھر میں جاؤں گا کہ یہ دنیا بھر میں جاؤں گا سن سنتے پہلاؤں گا چین ہو یا یہ بنگلا دیش یا کہ ہی دوستان ہے مرشد کے پرمان پڑ پڑ جان بھی قربان ہے دنیا بھر میں جاؤں گا سن سنتے پہلاؤں گا کہ یہ دنیا بھر میں جاؤں گا سن سنتے پہلاؤں گا چین ہو یا یہ بنگلا دیش یا کہ ہی دوستان ہے مرشد کے پرمان پڑ پڑ بنگلا دیش کے دار الحکومت ڈھاکا کی جانب بڑھتے ہیں جہاں ہند سے آنے والے آشقان رسول کے مدنی قافلے میں رکن شورا حاجی علی اتاری نے ملاقات کی مدنی پھول دیئے اسلامی بھائیوں کو ہند روانگی سے قبل بھی آپ نے مدنی پھولوں سے نوازا جبکہ آشقان رسول کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت رہی المختار مسجد محمد پور ڈھاکا سے کچھ ریکارڈڈ مناظر پیش خدمت ہیں آؤ مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر آؤ مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر سنتیں سیکھیں گے اس میں سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاء اللہ سر بسر آؤ مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر آؤ مدنی قافلے میں ہم کرے مل کر سفر آؤ مدنی قافلہ اب جا رہا ہے لوٹ کر اور کچھ بات کرتے ہیں بدلتے موسم کی مگر یہ محض نہ بطور تفریح ہے نہ ہی غیر سنجیدہ بلکہ ملک کے بالائی وستی اور دیگر علاقوں میں جن میں کشمیر بالائی پنجاب اور خیبر پختون خواہ شامل ہے برف باری اور بارشوں کا سلسلہ ہے سردی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے تمہید یوں باندی ہے کہ اس موسم میں وہ مسلمان جو آئی ٹی پیز کی شکل میں لکی مروت، بنو اور دیگر علاقوں میں اپنے گھروں سے دون ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے اس دن میں رکن شورہ رفیت تاری جو نگرانی جیلانی کابینات بھی ہیں لکی مروت میں مادنی حلقے میں شرکت فرمائی گرم کمبل تقسیم فرمائے سبھی کو دعوت دیتے ہیں ان آئی ڈی پیز کی خیر خواہی کی تیری امت پریشان ہے یانمی تیری امت پریشان ہے یانمی اور کیے پہ پششمان ہے یانمی میرے نیشوں میں سے سائم بھائی اور مدی جہلے کے ناظرین رفاہم دلہ یہ لکی مروت عشق والی مدیرستان کے مسلمان جو ہیں سائم بھائی جو ہیں ہمارے پتان مسلمان سائم بھائی یہ اجدماع ہے یہاں پر ان کے مدی انہیں بھی یہاں آئے ہوئے ہیں یہ ماشرم ہے یہاں قرآن پڑھنے کی آتے ہیں بچے آج ہماری برسوس ان سے ملاقات ملنی ملکات کی کام ساتھ دیجئے کیونکہ سبھی یہ آگئی ہے اور سبھی سے بچنا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہر بار کو ویسے ہی کوئی چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں اور یہاں کیمکوں میں اور کس طرح کی رہیش ہے تو دعوت سامیہ کے تحت ان کے لئے بستر کا انتظام کیا گیا لیکن ان کو بستر دیے جائیں انشاءاللہ بھی ان کو بستر دیے جائیں گے اور سار آشن کا بھی انتظام ہے ان کو اللہ تعالیٰ میں مال دیا ہوا ہے اب چونکہ ان کی خاجات پڑ گئی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ سبھی آگئی ہے سبھی کی ضروریات لیا کہ وہ سبھی ہیں برخصوصی کے لئے بستر اور سبھی آئے گی تو اور بھی ہر بار کے معاملات آپ سمجھتے ہیں تو اللہ کی راہ میں پھول پر مال دیں اور جب مال خرچ کریں تو آئیوڈی پیس کو نہ بھولیں دعوت سامیہ کے تحت ان کی مدد کریں یا جیس طرح بھی آپ پسند کریں دعوت سامیہ کے تحت کریں گے انشاءاللہ دعوت سامیہ یہ جہاں جہاں یہ ہمارے بندوں میں لکی میں ٹیزوں میں یا جہاں اطراب میں ہیں اللہ کی نام کا مبلغین جو ہیں وہ جاہاں جاہا کر ان کی مددہ لے کے موشی کا ملیں گے ان کو ناشتر بھی ہمارے جس سسٹم میں یہاں بنایا ہو رہا ہے جاہتے ہیں جاستر ان کو بیا جا رہا ہے نیپال بھی چاروں طرف سے دنیا کے بڑے بڑے پہاڑوں میں گھیرا ہوا ملک ہے وہاں مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کے اسلام بھائیوں کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کی کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں علاقہ دورہ پرائے نیکی کی دعوت میں شرکت جو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی گویا مشین کہلاتی ہے کورس کے اسلام بھائیوں نے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی دعوت بھی پیش کی وہاں سے سفر کرنے والی ہفتہ وار مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن دیا جو کل تک تو لٹے رہے تھے جہاں والوں کی عزت کے جو کل تک تو لٹے رہے تھے جہاں والوں کی عزت کے اُلحی کو ہی محافظ عزتوں کا کر دیا دیکھو اُجالہ ہی اُجالہ ہی اُجالہ کر دیا دیکھو تاؤت ایفریقہ کے علاقے پیٹرز میریٹس برگ کی جانے باپ کو لیے چلتے ہیں جہاں سنتوں بھرے اجتما کا سلسلہ ہوا ایک تعداد میں اسلامی بھائیوں نے شرکت فرمائی مبلغ دعوت اسلامی نے سنتوں بھرہ بایان فرماتے ہوئے شورکہ کو مدنی پھولوں سے نوازا مدنی قافلوں میں سفر اور مدنی انعامات پر عمل کا ذہن دیا ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو نیک ہو امت اے نانا اے حسین سنتوں کی ہر طرف آئے بہار نیک ہو امت اے نانا اے حسین نیک ہو امت اے نانا اے حسین ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو خمخواری اجتماع دکھانے آپ کو لیے چلتے ہیں نوٹنگم یوکے کی جانب قبل اس کے کہ آپ کو بتائیں خمخواری اجتماع کا احوال آپ کو کچھ بتائیں گے نوٹنگم کے بارے میں مناظر ملاحظہ کیجئے نوٹنگم یوکے میں دنیاوی اعتبار سے تعلیم یافتہ تبقہ رہتا ہے بلکہ اسے یوکے کے بڑی تعداد والے اسٹوڈنٹس کے شہروں میں شمار کیا جاتا ہے مقصود دنیاوی تعلیم کا بیان نہیں بلکہ کئیوں کے وسوسوں کی کاٹ ہے کہ یوکے کے ایسے علاقوں میں بھی مدن کام بحمد ہی تعالی بڑھ رہا ہے ایک لحاظ سے محرم الحرام کے پورے ہی ماہ میں شہدائے کربلا کے عیسال سواب کے لیے نیازوں کا احتمام کیا جاتا ہے اس دن میں رکنے شوراہ حاجی اظہر اتاری نے زیاء کورٹ پنجاب پاکستان میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں بیان فرماتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی اور زیاء حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شرکہ میں تقسیم کی میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچہ کروں سنتوں کا یا خدا درس دوں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ یا خدا درس دوں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ مدینی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدینی خبریں ملاحظہ فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز وجل مدینی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل مزید بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب موسیقا اسے شرور و فتن سے شرور و فتن سے موسیقی